یہ سفید سیمنٹ ہے اور یہ گرہ ہے جو ٹائلوں کو لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مسائلے کے ساتھ بھی لگائی جا سکتی ہے یہ اسی کا وہ سانچہ ہے جو ونڈو اسی لگانے کے لیے دیوار میں ونڈو اسی لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو دکان کا وزٹ کروا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ بھی اثر ہیں اسے ہنجور کہا جاتا ہے ہنجور جو بجلی کی ویرنگ میں تارے گزارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دیواروں کو کسر کر کے اس میں ڈالے جاتے ہیں یہ کیس ہے نائلون کا کیس بھی اسے کہا جاتا ہے وہاں لیکن سے کسی بھی گھر میں رنگ کرنے کے لیے یا کوئی بھی فرش پہ یہ کیس بچھا دیتے ہیں تاکہ ٹائلے خراب ہونے سے بچ سیں چھتوں پہ رنگ لگاتے ہیں یا دیواروں پہ رنگ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں وہاں پہ ٹائلوں کو خراب کر دیتی ہیں یہ بیلچا ہے یہ گنتی ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں یہ رنگ پڑا ہوگا ہے سفید رنگ یہ پانی رکھا ہوگا آپ کو پینے کے لیے اور یہ پیکنگ جو دروازے کے نیچے دیتے ہیں جس سے ٹھنڈ ہوا دروازے سے باہر نہ جائے ویسے زیادہ تر سعودی عربیہ میں تو یہ پیکنگ اسی لیے استعمال ہوتی ہے یا سام بغیرہ ٹھوئے بغیرہ کیڑے ہش رات اللہ جو ہے وہ دروازے کے نیچے سے کمرے کے اندر نہ جائیں اسے سعودی عربیہ میں مقصلہ کہا جاتا ہے اور پاکستان میں بیسن اس کا نام بیسن ہے وہ نیچے جو ہے وہ فائر ایکسٹنگیوشر پڑا ہوا ہے جس سے آگ بجھانے کا کام دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ ضروری ہے تاکہ کہیں گے اللہ نہ کرے آگ بغیرہ لگ جاتی ہے تو وقت پہ اس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے ان ڈبوں میں لمبی لائٹیں پڑی ہوئی ہیں جسے سعودی عربیہ میں لمبا گلم کہا جاتا ہے یہاں لمبا یعنی لائٹ موسیقی 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 ڈھائر سے پانی نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نکاسی کے لئے جو پائپ ڈالے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے چھے انچ کے چار انچ کے نیچے وہ ان کا ڈائی جو ہے وہ سولہ انچ ہے یہ بہت چوڑے بائپ ہے یہ موٹر کے آگے لگانے والے پائپ ہیں بڑے بڑے بندل پڑے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 30 میٹر پائپ ہوگا 40 میٹر پائپ ہوگا جو موٹر سے پانی لے کے کہیں اور استعمال کرنے کے لئے یہ پائپ لگائے جاتے ہیں موسیقا موسیقا